اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال چلیں کیسے ہیں ٹھیک ہیں جیسے کہ آپ سے وعدہ کیا تھا کہ گندم کی کٹائی کے بعد کونسی جو سبزیات ہیں وہ منافع دے سکتی ہیں اوچھل سے میں ویلاغ بے ویلاغ بنا رہا ہوں تو آج ہم جو ویڈیو بنا رہے ہیں جو ہم ویڈیو بنا رہے ہیں وہ بنا رہے ہیں توری کے اوپر گندم کی کٹائی کے بعد توری بہت اچھا منافع دے جاتی ہے اگر آپ اس کو بہت اچھا منیج کر جاتے ہیں منیج کرنے سے مراد یہ ہے کہ گندم کی کٹائی کے بعد یہ جو توری کی فصل ہے یہ بہت زیادہ ویرس ہونے کے چانسز ہوتے ہیں پتے پیلے ہو جاتے ہیں اس کو بھبکہ پڑ جاتا ہے جس طرح جھلساؤں بھی کہتے ہیں اور بہت سی بیمارے اس کو آ جاتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے لیف مائنر تو اس پر ہم گائے بگائے تفصیلی باچیت کا رنگ اس سے پہلے پہلے اس کے لئے آپ نے جیسے ہی گندم کاٹنی ہے زمین کو رکھنے کو لیوہ لیزر کروانے کے بعد آپ نے دس فٹ سے بارہ فٹ پر کھیل نکالنی ہے آپ نے جو دس سے بارہ فٹ کھیل نکالنے کے بعد اس کے اوپر بلیک ملچ یعنی کالا شاپر نہیں بچھانا ہے نہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو جال پر چڑھانا جب لو چلتی ہے گرم موسم آتا ہے تو یہ اس کی جو پتے ہیں جھلس جاتے ہیں آپ کی پیداوار بھی کم ہو رہی تھے اور اس پر پیسٹ اٹیک بھی بہت زیادہ ہو رہا ہوتا ہے تو آپ نے اس کو زمین پر ڈالنا ہے سب سے جو اہم بات ہے کہ آپ نے اس کا منیجمنٹ پلان فروٹنگ تب بہت زیادہ تف کرنا ہے اس پر سب سے بہت زیادہ آتا ہے اس کا کنٹرول کرنا ہے جو نئی کونپلین نکال رہی ہوتی ہے یہاں سے اب چیک کے تھریپس نہیں ہے اس میں تو یہاں پر تھریپس کا بہت زیادہ اٹیک ہوتا ہے یہاں پر بڑے بڑے ہشرات ہوتے ہیں تو آپ نے اس کا بڑا ہی ٹائٹ پلان رکھنا ہے اور اس کے علاوے اس پر میڈ بھگ بھی آتا ہے کم ہو بیش فروٹ فلائی بھی آتی ہے تو ہم نے جیسے ہی کھیلے نکالنی ہیں کھیلے نکالنے کے بعد دس سے بارہ فوٹ کا وقفہ دینا ہے اور کارا شاہ پر نہیں بچھانا ہے ایک سے تقریباً دو فوٹ ڈیڑھ سے دو فوٹ ایک سے نہیں نکالنی ہیں دونوں کھیلے نکالنے کے بعد ہم نے اس کا بیج لگا دنے ہیں بیج کو کوشش کریں کہ چوہ ہمارے دو ہی لگا لیں تو اچھا ہوگا کیونکہ اس وقت جو ہے نا بیج جب نکال لاتا چوہ اس کو بہتا نقصان کر رہے ہوتے ہیں تو شروع میں اس کو کھا دیں اور سپرے ہم نے شروع میں دبا کرنی ہے جیسے پودا نکالنا شروع ہو جائے تو ہم نے اس کو ڈی اے پی اور ایس او پی چلانی ہے ہر پانی بھی اچھا منیجمنٹ پلین کریں گے انشاءاللہ اور جیسے ہی پتہ جو ہے نا پودا اتنا بڑا ہو جائے تو ہم نے چار سے پانچ پتے نکال لے تو ہم نے اس پہ اچھے سپری فنگس کے ساتھ ہم نے اس کے فروٹ فلائی کے سپری بھی کرنے ہیں جب فلارنگ پہ آ جائے اس وقت فروٹنگ پہ اس سے پہلے اس سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ اس پر تھریپس کا سپری اس کا چیک کرتے ہیں اس کا سپری بھی کرنا ہے ہم نے سب تیر کا سپری بھی کرنا ہے اور پاور نیکس اور اس کے لئے جس میں ڈائی میں تھوڑا اور بھی بہت سے سپری ہیں تو تھریپس کے لئے ہم جو سپری کر رہے ہوں گے وہ ہم انشاءاللہ کریں گے اس کے اوپر سپینٹوریم کلورپینہ پیر پیرڈ کی صورت میں نوہ سٹار ایبامیکٹن بغیرہ یہ ہم اس پہ بائی فینٹری ایبامیکٹن یہ ایڈ کر کے ہم اس پہ انشاءاللہ سپری کرتے رہیں گے انشاءاللہ اب بریٹی کیوں کہ ہمارے پاس کالی توری بکتی ہے تو ہم اس کی بریٹی آپ کو بتاکیں گرین سپیشل اور گیارہ سا دو دو بریٹیاں بہت اچھی ہیں سفید توری بھی ماتو بہت اچھی بکتی ہے اگر آپ کے پاس مارکیٹ ہے پس لیل توری یہاں پہ لگانے کا ٹرینڈ بھی نہیں ہے گندم کے کٹائی کے بعد آمیں اس پہ بیل کل کمنٹ آپ کو بیل کل بھی نہیں کر سکتا تو اب اس کو ٹاپنگ کریں گے ایکسٹر گروتھ اس کی کم ہو جائے گی اور سیڈ سے برانچز نکالے گی انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی فروٹنگ دے دے گی اور جو فروٹ فلائی کے لیے جو ہیں وہ میں نے سپیشلی طور پر بلاغ بھی اس پہ بنائے ہوئے ہیں تو بہت اچھے طریقے سی بلاغ بنائے ہوئے ہیں وہ آپ بیجٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ اس پہ جو زیادہ کامر سپری ہوتی ہے اگر موسم ٹھنڈا ہے تو آپ اس پہ رواس اور سکور کھ سکتے ہیں گرہ مدر نہیں ببکے کے لیے آپ اس پہ سمکسلمنگ کو ریب بھی لائٹ مقدار میں کھ سکتے ہیں یادہ تیز مقدار میں نہیں کریں گے بارش کے بعد آپ نے فوری طور پر خیال کرنا ہے کہ اس پہ پوڈری آنے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں تو پوڈری کے لیے آپ نے اچھے اچھے سپری کرتے رہنا ہے اس کی چنائیاں آپ نے ڈیلی کرنی ہے اگر آپ اس کی چنائیاں لیٹ کر دیں گے پوڈری کے جو بیل ہے اس کی جان ختم ہو جائے گے چنائیاں آپ نے کوشی کرنا ہے تو ایک دن چھوڑ کر لادمی کرنی ہے چنائیاں آپ اس کی ریٹ کام ہونے کے لیے روک دیں گے تو پھر مسائل پتہ ہو جائیں گے یہ آپ کو یہ چاند ایک باتیں تھیں تو انشاءاللہ تعالی آپ مزید کوئی سوالات ہیں تو میں جو طوری کے ویلاغر و لنک ڈسکرپشن میں ڈال رہا ہوں پوڈری کے لیے روک دیں گے پوڈری کے لیے روک دیں گے